طریقے سے وہ جو بات کر رہے ہیں یا شیوراتری کو بیچ میں لا رہے ہیں یا مغل والی مثال دے رہے ہیں تو میں اس بات کو پتہ کیا سمجھ رہا ہوں اموشنلائز کر رہے ہیں اموشنلائز تو اپنی جگہ ہے مجھے تو یہ ہے ان کا ایک طرح سے بس نہیں چل رہا ہے کہ انڈیا کے پیر پکڑ لیں پیر پکڑ لیں مطلب اس کا جو ان کی جو بیڈی بارڈی لائی اموشنلائز کر رہے ہیں اسلام علیکم نمستے سریعہ کال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہو ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں ہزی کالی اور میرے ساتھ ہیں تاریک نیازی اسلام علیکم نمستے سریعہ کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو ایسا ہی مار رہے ہیں جیسے ایک سمیں میں مغلز نے راجپوتوں کو مارا تھا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اپنے آپ میں کونٹروورشل ہے انڈیا میں کئی لوگ اس کی اگینس ہڈے ہو گئے ہیں کہ مغلز کی جو یہاں پر ایمیج ہے ڈسٹوئے کیا جا رہا ہے اس کو مگر یکرین کی طرف سے جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے یہ بات clear ہو جاتی ہے چاہے انڈیا میں کئی لوگ مغلز کو دیکھتے ہیں اس ایڈنسٹریٹرز دنیا بھر میں ان کی ایمیج کچھ اور ہی ہے میں چاہتا ہوں جو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ سنیں جیسے انڈسٹر لوگ مارے گئے تھے انڈیا میں ویسے ہی انڈسٹر لوگ مارے جا رہے ہیں یکرین میں یہ کہنا ہے یکرین کے امبیسیڈر ٹو انڈیا کھا یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے مہٹر بہت اتتک کرتی ہے کیونکہ اب ہم کو یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ رشیا اندھی بومبنگ کر رہا ہے یکرین کی انیشلی یہ لوگ فوکس کر رہے تھے صرف ملیٹری آؤٹ پوچ پر سولڈرز پر مگر جیسے آپ کو بتا ہے کہ ریسیٹلی نیوز آئی ہے کہ ایک انڈین سٹوڈنٹ بھی رشن فارنگ میں مارا گیا خرکیو ایریا میں اور ابھی انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہزاروں انڈین سٹوڈنٹ کو ہم بھیاں سے نکالے اگر مان لو رشیا سوڈنٹ پر بومبنگ نہ کر رہا ہوتا تو ہمیں بھی چنتہ نہ ہوتی انڈین سٹوڈنٹ کو نکالنے کی ہم لوگ بھی اس لئے ہی کر رہے ہیں کیونکہ در ہے کہ رشن بومبنگ میں سوڈنٹ بھی نہ مارے جائیں ابھی تک یکرین نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کے ساڑھے تین سو سے لے کر چار سو 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 مارے گئے ہیں اور ابھی تو دیکھئے کیو کی طرح رشن ٹرانکس بڑھ رہے ہیں کیو ایک بہت ہی دنسلی پاپلیٹڈ سٹی ہے یہاں پہ ایک بار اگر وائلنس ہو گیا تو جو یہ تین سو نمبر آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے اینڈ میں ایک زیرو بھی یہاں پر لگ جائے اب کویششن یہاں پر یہ آتا ہے انڈین پرسپیکٹیو سے تو ہم یہی کہیں گے ناو مغل ایمپار کی جو نیو ہے یہ رکھی تھی بابر نے بابر کا کوئی ریلیشن نہیں تھا ساؤ تیشہ سے نہ لینگش کے حساب سے نہ کلچر کے حساب سے یہ کمپلیٹی ڈیفرنٹ ریجن سے آیا تھا مورڈن ڈے آج کے سامنے جو دیش ہے اسبیکستان وہاں پہ جنم ہوا تھا بابر کا اور اس کے بعد یہ دھرے دھرے ساؤت میں آتا گیا افغانستان میں اس نے کافی انویجن کری اور افغانستان میں ہی اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا ہمائیو پھر بابر نے انہیں بیٹے کے ساتھ اٹاک کیا انڈیا کو انڈیا میں اس وقت ابراہیم لودی کا ساشن تھا اس نے آپ پر وار لڈی جس کو ہم کہتے ہیں the battle of پانی پت the first battle of پانی پت بابر یہ وار جیت گیا اور پھر بابر کے ٹائم سے یہ آپ اگر دیکھو تو راجپوتوں پر جو اٹاکس ہیں مغلوں کے یہ شروع ہو گئے تھے battle of خانوا میں اس کی شروعات ہوئی اس کے بارے میں پڑیئے گا battle of خانوا جہاں پر بابر اور راجپوت فورسز کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی راجپوت فورسز کو لیڈ کر رہے تھے رانہ سنگا اور battle of خانوا میں in the end مغلز جیت گئے اس کے بعد obviously آس پاس کے جو کئے گاؤں تھے وہاں پہ جو innocent راجپوت تھے جو innocent civilians تھے ان کی اگیس بھی کافی ارتیہ چار ہوئے کئی لوگوں کو یہاں پر مارا گیا اور پھر بابر کے مرنے کے بعد 15.30 میں ہمائیو نے گھتی سمالی دل لے کی ہمائیو زرادیر تک راج نہیں کر پایا کیونکہ پھر شیرشاہ شوری کھڑے ہو گئے شیرشاہ شوری نے ہمائیو کو گھڑےڑا اور پھر ہمائیو پہنچ گیا افغانستان میں اور افغانستان میں ہی اس نے پھر واپس پلاننگ کری انڈیا پر اٹیک کرنے کی اس دوران یہ دھرے دھرے جو مورن دے پاکستان ہے وہاں تک بھی آ گیا تھا پھر پاکستان میں اکبر کا جنم ہوا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بابر ہمائیو اکبر کسی کا بھی جنم جو مورن ڈے انڈیا ہے یہاں پر نہیں ہوا تھا پھر اس کے بعد ہمائیو جب سلو ڈینسٹی کو ہرا کر دلی پہ قبضہ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کی موت پر جاتی ہے بہت ہی جلد اور پھر شروع ہوتا ہے شاسن اکبر کا اور اکبر کے ٹائم میں بھی آپ اگر دیکھو تو راج پوسٹ پر لگا تارا یہاں پر اٹیک ہوتے رہے کئی سیویلینز کو یہاں پر مارا بھی گیا تھا ایون دو اکبر کو ہم یاد رکھتے ہیں اکبر the great in history books اس کا ایک ریزن بھی ہے یہ ان کی جو اکانومک پولیسیز کچھ اچھی تھی انہوں نے جو نان مسلمز تھی ان پر جزیہ اتنا ایم پوز نہیں کیا جتنا اور انزیب نے کیا تھا مگر ان کے ٹائم میں بھی انہوں نے اپنے ایمپائر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے راجپوتوں پر بہت وارز کری اور کئی سیویلینز یہاں پر مارے گئے اب یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے 1560 سے لے کر 1567 تک کا ٹائم آپ اگر دیکھو تو اکبر نے سب سے پہلے اٹیک کیا مالوہ پر اس وقت مالوہ پر ساشن کر رہے تھے باز بادور اکبر نے آپ پر battle of sarangpur میں حرادیا باز بادور کو مالوہ کفزا لیا اس دوران کئی راجپوت یہاں پر مارے گئے اس کے بعد انہوں نے challenge کیا اکبر نے اٹیک کیا اکبر نے یہاں پر کبزا لیا آپ دیکھ پائیں گے اس طریقے سے اکبر نے اٹیک کیا چٹوڑ کا فورڈ یہاں پر کبزا لیا اور یہ دیکھ کر جو بچی ہوئی راجپوت states تھی جو وائلنس تھا موقعز کا یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ابھی کے لئے فائدہ نہیں ہے ان سے لڑنے کا اگر چٹوڑ کو یہ لوگ کبزا سکتے ہیں تو ہم کو بھی کبزا لیں گے تو اس وجہ سے کئی راجپوت states نے آپ پر surrender بھی کر دیا تھا افکورس بعد میں فانیلی اکبر کو چنوٹی ملی جب محرانہ پتاب نے پاور سنوالی مگر یکرین کے ambassador یہاں پر غلط بلکل نہیں کہہ رہے کہ بلکل مغلوں نے بہت چارہ وائلنس کیا تھا against راجپوت اور میں آپ پر یہ بھی clear کر دوں راجپوت صرف ہندو نہیں ہوتے راجپوت آپ کو مسلم بھی ملیں گے راجپوت آپ کو various region میں ملیں گے آج بھی آپ دیکھو گے پاکستان میں کئی لوگ ہیں جن کا پورا نام آپ اگر دیکھو گے تو کئی نہ کئی آپ کو راجپوت سرنے بھی ملے گا اگبر کی رین کے بعد جو سب سے زیادہ تیچار کیے تھے non muslims پر راجپوت پر تو وہ emperor تھا اورنزیب یہاں پہ آپ دیکھو گے اگبر کے بعد ان کے بیٹے جانگیر آئے پھر شاجہ آئے اور اس کے بعد آئے آئے اورنزیب اورنزیب نے genuinely کافی cruelty رکھائی اور ایک بار کو تو جو لوگ راجپوت کو وہ انوسینٹ جو non muslims تھے ان کو بٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے for example 9th سکھ گرو گرو تیج بادور سنگی ان کی بھی جو موت کے آرڈر تھے یہ اورنزیب نہیں دیئے تھے تو آپ اگر ہسٹری پڑیں گے تو بلکل مغلز کے انڈر کافی یہاں پر atrocities بھی ہیں مگر یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا کہ آج کے سمیہ جو یکرین میں رشا کر رہا ہے اس کو آپ compare کروگے مغلز کے جو attack تھے all together میں کہوں گا بہت وائلنٹ تھے اس میں کئی زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس کے علاوہ یاد رکھئے گا جو early مغلز ہے that least آپ کہہ سکتے ہیں بابر سے لے کر رمائیو تک یہ completely warner سے ان کا کوئی relation نہیں تھا سب کانٹیننٹ سے جبکہ آپ اگر دیکھو Russians اور Ukrainians کو وہ culturally بہت اتک similar ہیں ایک دوسرے کی بازہ سمجھ لیتے ہیں کھانا ایک جرہ کھاتے ہیں religion یہاں پر بلکل سیم ہے تو Ukraine کے ambassador یہاں پر جو comparison کر رہے ہیں میرے صاحب سے کچھ حد تک flawed ہے اگر ان کو comparison کرنا تھا تو شاید یہاں پر یہ کر سکتے تھے کہ جب Russia نے attack کیا تھا Georgia کو یا پھر جب Russia نے Lithuania کو attack کیا تھا ویسا کچھ comparison سمجھ میں آتا ہے this comparison according to me is not right مگر obviously دیکھئے Ukraine ambassador کا main objective یہاں پر ہے کہ India UN کی General assembly میں جو voting ہو نیمار سب پہ دواب ڈالا جا رہا ہے European ہی دیشوں دوارہ کہ Russia کے against voting کرنی ہے United Nations کی General Assembly سیشن میں کیونکہ ابھی تک جو بھی voting ہوئی تھی United Nations Security Council में Human Rights Commission में اب جو اگلی voting ہونے والی ہے وہاں 193 countries vote کرے گی اور اگر یہاں پہ Majority دیش Russia کے against کھڑے ہو جاتی ہیں تو اس سے definitely Russia پہ دواب بڑھے گا Nipal نے Already I ڈی اگر 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 اتنے زیادہ اہم موڈ پر انڈیا بھی Russia کے against ہو جاتا ہے تو یہ US مانے گا یہ European countries مانے گی کہ ان کی بڑی diplomatic جیت ہوئی ہے Russia کا ایک بہت پرانا مطرمول ان کے against ہو گیا تو یہاں پہ میں سب سے پہلے تو ہم دو دیشوں کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے تو دونوں دیش ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں سیچویشن یہ نہیں ہے یہاں سیچویشن یہ ہے کہ ایک دیش حملہ کر رہا ہے اور دوسرا کیا رہا ہے اس وقت یوکرین کو سمجھانے والی کنڈیشن نہیں ہے وہ یعنی کہ وہ تو دیفنس کر رہا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اور ریشیا جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے جس میں عام لوگ بھی مر رہے ہیں اچھا مزید اگر یہ چلتا رہے گا تو خطرناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو ایک ہوتا ہے نا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں تو ان دونوں کو سمجھاؤ لیکن ایک بندہ بچا رہا ہے اپنے آپ کو اور ایک بندہ مارے جا رہا ہے تو کس کو سمجھانا چاہیے جو مار رہا ہے ٹھیک ہے نا پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں تو کہوں گا سب سے پہلے تو پوری دنیا کو ریشیا پہ پریشر دینا چاہیے اچھا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے دیشوں کے مفادات ہیں دوستیاں ہیں جو بھی ہیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی خارجہ پولیسی اچھی ہے آپ کے تعلقات اچھے ہیں کسی بھی دیش سے بنانے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر تو وقتی طور پر حالات بہت سے دیشوں کے بہت سے دیشوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر جوڑ جاتے ہیں اس وقت تھوڑی بہت انیس بیس حالات ہوتے ہیں ہاں تو میں یہ کہہ دیتی پولیٹیکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کچھ کر جاتے ہو جس بات میں آگے یہ اموشنل ہوگا تو جیسے کہ وہ به وہ بہت گاہتے ہیں ترابح ہوتے ہیں، وہ وہ真ل دیگرے ہیں اور اگر آپ ان کے عطا tellingات کو مطلبتا ہوتے ہیں ان کے طور پر حل نہیں ہے بہت لہذا مل pickle یو rul جو بتانے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کیا کہ اس کا مطلبیا ہے تو وہ کھینکہ میں اس لتا مجھے ہے وہ یہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ که انتر ہوں ٹھیک ہے انڈیا ایموشنلائز ہوکا تھوڑا سا فلنکس میں بہہ کر ٹھیک ہے وہ کر دے ان کے حق میں اچھا انڈیا جو ہے وہ اپنی جگہ قائمت آئند اس لیے ہے جہاں تک میں سمجھ پا رہی ہوں ایسے تو میں اس بات کو لے کر تقزیہ کرنی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کرنا چاہیے لیکن پھر پھر اپنے تھوڑھیں تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ کیونکہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے دوران جو بھی معاملات چل رہے تھے اور اس وقت رشیا نے انڈیا کا ساتھ دیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو یاد رکھتے ہوئے اب انڈیا رشیا کا ساتھ دے رہا ہے اور اگر ابھی وہ ساتھ نہیں بھی دیتا ہے اس کے اگنس بولتا ہے اور غلط کرنے ہیں اس بات کی آواز بٹھاتا ہے تو ابھی تو معاملات وہی آپ کی والی بات ہے پتہ نہیں کس طرف جائے کس رکھ ہو جائے سوٹ آؤٹ ہو جائے سب ختم ہو جائے لیکن وہ بات رہ جائے گی اور معاملات بہت اچھے میں ہو جائیں گے بہت اچھے استوار ہو جائیں گے خوش آئینی ہو جائے گی لیکن بعد میں یہ ہوگا کہ جب پھر موقع آئے گا رشیا کے پاس تو رشیا پھر یاد رکھے گا اس چیز کو اور اسی طریقے سے انڈیا کو ٹرک کرے گا اچھا ٹھیک ہے رشیا یاد رکھے گا لیکن آپ تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچیں کہ دنیا کا ایک ہی دیش تو رشیا نہیں ہے نا اگر انڈیا سٹینڈ لیتا ہے تو اس حالت میں کہ جب ایک طرح سے بہت اچھے ٹرمزین کنڈیشنز ہیں رشیا کے ساتھ تو اس حالت میں اگر انڈیا اس کے اگینس بھی چلا جاتا ہے اول تو وہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں تو آپ دوسری طرف یہ سوچیں کہ کتنی دنیا کی لوگوں کی سمپتھی انڈیا کے ساتھ ہوگی کہ انہوں نے اپنے ہی دوست کو ناراض کر کے انسانوں کی جان بچانے کے لیے ایک ووٹ کیا حلیری تاریخ ہوا ہے اس بات کو لے کر کہ رشیاں کا بہت 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 بلوڈ ورنڈ ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نارمن فرنڈ ایک ہوتا ہے اچھے تعلوکار ایک ہوتا ہے بہت پرانہ دوستیوں اور اسا دوست اسے ہمیشہ ہر برے وقت میں ساتھی ہے ان فیکٹ بہت زیادہ مطلب آہ پاکستانی میں یہ بات بول رہی ہوں لیکن بولنے والی بات ہے تو بول رہی ہوں کہ اس نے پاکستان سے ٹرمز نہیں بڑھائے اس بات کو مدے نظرن کر کہ انڈیا میرا دوست ہے اور وہ ناراض ہو جائے اور اس کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے ٹرمز اتنے اچھے نہیں ہیں تو مجھے دور رہنا چاہیے مجھے ڈسٹنس ٹکنا چاہیے ایسا دوست اگر مسیبت میں ہے اور وہ کیونکہ بریف بھی کرتا ہے آپ کو سب بتاتا بھی ہے آپ کو آپ کو کونفیڈنس میں بھی لیتا ہے آپ نے اور اس کے باوجود اگر آپ تھوڑا سا آ جائے گا یہ زمرے میں گداری کے زمرے میں آ جائے گا کہ آپ پھر بھی اس دوست کے خلاف بھلے آپ ہاں سمجھا سکتے آپ تھوڑا سا سمجھا سکتے ہو کہ بہت کوئی سولوشن نہیں ہے بہت انسانی چاہنے چاہ رہی ہیں لیکن بس آپ سمجھا سکتے ہو اور میرے حساب سے کیونکہ کوشن کیا ہے تو میں آنسا دی ہی دیتی ہوں میرے حساب سے نیوٹرل رہنا بہتر ہے نہ یایس نہ نو جس طریقے سے وہ جو بات کر رہے ہیں یا شیوراتری کو بیچ میں لا رہے ہیں یا مغل والی مثال دے رہے ہیں تو میں اس بات کو پتہ کیا سمجھا رہا ہوں اپنی جگہ ان کا ایک طرح سے بس نہیں چل رہا مجھے بہت کیا سمجھا کہ انڈیا کے پیر اس کا جو بہر پکڑ پکڑ لیں مطلب اس کا جو بہت چھوٹری جو میری بہت باری ملکہ چاہ آپ کو پتہ ہے ان کی ہوتھ بھر بھرار ایسا لگ رہا ہائے جب آپ بلکل سب کچھ آپ کے ہاتھ سے آپ گوا چکے ہیں اور ایک ہی امید رہ گیا آپ کو ایک ہی امید کی کرن دکھے ہیں کہ وہ ابھی ہے انڈیا چکے اور اس کے لیے آپ کوئی بھی سیٹمیٹ دینے کے لیے اچھا ان نے اپنی جو ریبورٹ پریزن کری تھی اس کے اندر ان نے ورڈ چینج کرنے کے لیے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو اس ورڈ سے وصلہ ہے تو میں اس کی جگہ یہ ریپلیس کر دیتے ہیں ہم لیکن آپ ورڈ دے دیں اکرین کی حق میں لیکن اس کے باوچھوڑ بھی انڈیا نے نیوٹرل بھی دکھایا اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ نیوٹرل ہی رہا ہے اس میں نیوٹرل کا آپشن ہے یا نہیں یہ نہیں پتا کیا مطلب کہ یس یا نو میں دینا ہے لازمی جواب یہ نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے نیوٹرل کا بھی ہے نیوٹرل کر سکتے ہیں لیکن اس کنڈیشن میں میرے خیال میں شاید نیوٹرل ہی رہے گا انڈیا میرے خیال میں کیونکہ پہلے بھی رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جو ان کی کنڈیشن لگ رہی ہے اس پر مجھے بہت زیادہ دل سے دکھ ہو رہا ہے بے شک وہ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن اس وقت میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ عام جنتہ نقصان میں ہے عام جنتہ کا نقصان ہو رہا ہے عام لوگ بر رہے ہیں وہاں کی کیا حالات چل رہے ہوں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو رشیہ پہ حملہ نہیں کیا میں ایک بات سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ کا دشمن بہت زبرترست ہے اور آپ اس بات کو تہہ دل سے مانتے بھی ہو کہ وہ ہم سے کئی ٹائمز سٹروم کریں کئی ٹائمز ڈیولپٹ ہیں اور اگر وہ ہم پہ کسی اگریمنٹ کو لے کا دباؤ ڈال رہے ہیں یا وہ ہم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی گورنمنٹ چینج کرو ہمیں آپ کی گورنمنٹ سے مسئلہ ہے آپ کی جنتہ سے مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو قبضانہ نہیں چاہتے آپ کو حدیانہ نہیں چاہتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں یکرین کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا بس مفاد دیکھ رہے ہیں اس کو چاہیے کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیارے ہیں آپ نیوٹرل پرسن بیٹھا دو آپ ہماری عوام کو نقصان نہ بہجاؤں آپ ہمارے ملک کو نقصان نہ بہجاؤں آپ ہمارے خطے کو ناکبزاؤں اگر آپ کی یہی مرضی ہے یہی کشی ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیارے ہیں صرف اور صرف اپنی عوام کے لیے سمجھیں کہ ہم آپ سے ڈر رہے ہیں ہم اپنی عوام کے لیے یہ سیب لے رہے ہیں بہت بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ جب عوام کسی کے خلاف ملتی ہیں کہ جنناتہ کسی کے خلاف ہوئی تو انہوں نے سیٹ چھوڑ دی جب جنناتہ نے کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو آپ سے ملک نہیں چلنا انہوں نے فورن سائٹ پہ ہو گئے کہ اگر ایک ایسے بھی لیڈر گوزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ بھی میرے خلاف بات کرتا ہے یا مجھے کہتا ہے کہ مجھے ہٹ جانا چاہیے میں ہٹ جاؤں گا ایسے بڑے بڑے لیڈر ہیں اچھا مجھے اچانک سے وہ بیڈیو یاد ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری ملٹرین کے سارے جوان مر گئے شہید ہو گئے تو اس کے بعد ہم جتنے بھی پچیس سے اکر ساٹھ سال تک کے نا لوگ ہیں جو مرد ہیں خواتین کو جانے دیں گے بچوں کو جانے دیں گے اور ان کو نہیں جانے دیں گے اور ان کو مردی کر لیں گے اور ان کو ٹرین کریں گے اور ان کو لڑوائیں گے مطلب کس حد تک جا کر سوچ رہے ہیں وہ مطلب جانبوت رہیں گے پھر یوکرین میں کون رہے گا نہیں یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں کب صحیح لگتی ہیں جب آپ کا مقابلہ آپ کے برابر والے کسی سے ہوتا جب آپ کو پتہ ہے کہ رشیا آپ سے بہت بڑا ہے تو یہ چیزیں بہت بڑی بیوکوفی ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب عوام ہی نہیں رہیں گے تو کس کے لیے ملک حاصل ایک بات ہے کہ یہ جی سے ڈیان گورنمنٹ ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ بڑی بچوں کا کھیلے کہ وہ کچھ بھی کہہ دیں کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں وہ ایسے لگی ہیں اور اگر وہ اس طریقے سے خاموش ہیں اور اس طریقے سے خاموش ہیں اور اس طریقے سے مطلب بھی انگل سائید میں رہتے ہیں بھی فیلاندھوڑی طریقے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے تو مجھے سے کہ وہ بہت اکل مند ہیں انہوں نے کئی پہلوں پر رضا دی ہے جو وہ اکرین کا ساتھ نہیں دے رہے جس طریقے سے وہ گڑ گڑا رہے ہیں تو میں کہوں کہ کوئی بھی ملت ہو جاتا کوئی بھی تھوڑا سا صافت کورنر رکھ لیتا ہے یکرین کو لے کر لیکن پتہ نہیں کہ مجھے کئی نہ کئی یہ بات خٹک رہی ہے شروع سے کچھ نہ کچھ ریزن ہے جس کی بہاف ہے جس کی بنا پہ انڈیا ابھی فیلان اب تک تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اپنے ملت کے لئے کہ وہ اس حد تک آ رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بحث یہ تو ہے نہیں کہ وہ جاتے ہیں کہ وہ حکومت کریں وہ تو کہے رہے ہیں کہ اب گورمنٹ چینج کروں اپنی دیکھیں اپنی سیٹ سے بہتر عوام کی بھلائی دیکھتے ہیں عوام کی چانے لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یوں سمجھ لے کہ بہت زیادہ گرد گڑانے کی ہے بولا نا کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ گھٹنے پکڑ لے پیر پکڑ کے بول دیں گھٹنے بھی نہیں پیر انگلیاں ٹو انگھوٹے پکڑ دیں میں اندرسینڈ کر لیتی ہوں آپ تو اور ہیں خیر بہرحال ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حالات بہت بہتر ہوں بہت بہتر ہوں یہ آگ مزید نہ پھیلے دوبارہ کسی اور جو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ اللہ